اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ لیمیٹیشنز آن ای میل کیا ہیں یعنی ای میل جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنا پیغام ایک ڈیوائز سے دوسری ڈیوائز تک پہنچانے کے لیے تو اس کے اندر کچھ لیمیٹیشنز آتی ہیں یعنی کہ ہمیں ای میل مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی کہیں پر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اس کے اندر کچھ ایسی حدود آ جاتی ہیں جن کو پار نہیں کیا جا سکتا پر پہلی چیز یہ ہے کہ ای میل سیکیور نہیں ہے ای میل سیکیور اس لے نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے نیٹ ورکنگ کی وہ دراصل استعمال ہوتی ہے میسج سوچنگ کی اور میسج سوچنگ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک میل سنٹ کی ہے ڈیوائز اے سے تو ہمارا جو میسیج ہے وہ ای میل کی شکل میں جب ڈیوائز اے سے دیوائز بی تک پہنچے گا تو لئے سپوز کہ بی جو ڈیوائس ہے اس کے پاس فیلحال ایمیل جو اس کا ایمیل لاؤگن ہے ابھی تک لاؤگن نہیں ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو میسج ہوتا ہے وہ اے اور بی کے درمیان جو different stations آتے ہیں ایسی جگہ آتی ہیں جہاں پہ ہماری میل جو ہے وہ store رہتی ہے اور پھر جیسے ہی بی لاؤگن کرتا ہے تو پھر میل اس کو پہنچ receive ہو جاتی ہے تو اس دوران ہماری جو ایمیل ہوتی ہے وہ درمیان میں different جگہوں پہ different servers پہ store رہتی ہے اور یہاں پہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو access کر کے اس ایمیل کو حاصل کیا جا سکتا تو اس وجہ سے جو ہماری ایمیل جو ہوتی ہے ایمیل پہ جو communication ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ secure نہیں ہوتی limitations کے اگر بات کریں تو اس کے اندر ایک اور limitation اس کے آتی ہے کہ ہماری جو ایمیلز ہوتی ہیں اس کے اندر اکثر spam ایمیلز ہوتی ہیں یعنی ایسی ایمیلز ہمیں different companies کی طرف سے آتی ہیں جو کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر اسے ہوتا ہے کہ ہمارا inbox جو ہوتا ہے وہ کافی بھر جاتا ہے اور پھر یہ کافی زیادہ مشکلات کا سبب بنتا ہے اور اس کے اندر spamming کی اگر بات کی جائے تو danger of virus hoax virus hoax ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں اسے کہ یہ وہ وائرس ہوتا ہے جو کہ ایک افواہ ہوتی ہے اور ہمیں ایمیل کی طرح یہ receive ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ایسی ہدایات کچھ ایسی instructions دی جاتی ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اکثر اپنے data سے جو ہے وہ ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو اس کا خطرہ ہوتا ہے اس وائرس کا اور یہ ہمیشہ آتا ہے ایمیل کے طرح اب یہاں پہ تو ہم نے ایمیل کی کہ یہ کچھ disadvantages تھے ایمیل کے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم ایمیل سینڈ کرتے ہیں تو ہم جس بندے کو ایمیل سینڈ کرتے ہیں جو ہمیں ہماری ایمیل کو receive کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل recipient ہوتا ہے تو ایمیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ 20 سے زیادہ لوگوں کو یا 30 سے زیادہ لوگوں کو ایمیل سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جیسے ہم نے جی میل کا ایک اکاونٹ کھولا ہوا ہے یہاں پہ جب آپ compose کے پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ message بھیج سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایمیل address type کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں recipient کا تو اگر بہت زیادہ recipient ہوں گے تو ہماری یہاں پہ ایک limitation آ جاتی ہے جس میں ہم بہت زیادہ لوگوں کو ایمیل ایک ہی وقت میں send نہیں کر سکتے تو یہ اس کی ایک limitation ہے اسی طرح جو file size ہم یہاں پہ attach کرتے ہیں اپنے ایمیل بھیجنے کے لیے اس کی بھی ایک limitation ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ gmail میں ہم 20 MB کا جو size ہے اس سے بڑی file ہوگی تو ہم اس کو ایمیل کی through send نہیں کر سکیں گے اب اگر بات کی جائے ایمیل کے استعمال کو marketing perspective سے یعنی کہ اگر آپ ایمیل کو ہم استعمال کرتے ہیں marketing کے لیے تو اس کی جو customer reach ہے وہ کافی زیادہ کم ہوتی ہے customer reach یعنی customers تک ہم جو ایمیل send کرتے ہیں اپنی product کے بارے میں وہ بہت زیادہ customers کو ہم ایمیل send نہیں کر سکتے اسی وجہ سے marketing کے perspective سے بھی یہ less effective ہے اس کے اندر ایک اور limitation آتی ہے inbox کی یعنی کہ ہماری جو ایمیل ہے جو ہمیں receive ہوتی ہے ہمارا inbox جو یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو جو ایمیل receive ہوئی ہیں یہ آپ کا inbox ہے اس کے اندر ایک limitation آتی ہے کہ اگر آپ کے اندر بہت زیادہ message آ جائیں تو آپ کی جو بھی account ہے وہ اکثر reset ہو جاتا ہے جس سے آپ کے جو ایمیل کا data ہے وہ یہاں پہ loss ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ کچھ limitations تھی ایمیل کی اوپر جو کہ اس کے اوپر apply ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایمیل کی جو جو آپ ایمیل receive کرتے ہیں تو جو آپ نے ایمیل receive کی ہے تو جس بندے نے آپ کو ایمیل send کی ہے آپ اس شخص کے بارے میں اتنی details نہیں جانتے اور جس کی وجہ سے ایمیل کو اکثر جو ہے وہ fraud کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے ایمیل جو ہے وہ ایک effective communication نہیں ہے لیکن اس کے اپنے ends پہ کچھ advantages بھی ہیں جہاں پہ آپ نے within organizations جب آپ نے communication کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایمیل کو زیادہ prefer کیا جاتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ایمیل جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے messages اپنی communication کے لئے وہاں پہ ہمارے پاس یہ چونکہ کافی زیادہ facility provide کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ limitations بھی ہیں اس کی وجہ سے ایمیل کا استعمال اب کافی زیادہ کم ہو چکا ہے